لیکن امام مہدی جو ہیں وہ وہ ہیں جن کا حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ امام مہدی آئیں گے جیسے رسول اللہ کا بتایا کہتا کہ باقر نبی ہیں وہ آئیں گے لیکن مکہ والاں کو تو انہیں نہیں بتایا کہ آخری نبی آئیں گے ان کو کیا پتا کرتا ہے کہ اسمائل علیہ السلام سے چل رہے تھے ان کو تو ہزاروں سال پہتا کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو صرف بتا تھا تو پھر مکہ والے کیوں کافر ہو گئے کیوں کافر ہو گئے مکہ والے اس لئے کافر ہو گئے کہ بس حق ہے اللہ کی طرف سے جو آئے وہ حق ہے اللہ کی طرف سے جو آئے وہ حق ہے اس کو جڑھانے والا کافر ہے اور اللہ کنار یہی سورہ کافر بھی کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیں کہ میں تمہیں بتاؤں ان کے بارے میں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کی ہے لیکن اصل میں سب سے زیادہ ضائع شدہ سب سے زیادہ سارے والے حمال ان کے وہ نے وہ قلائق اللہزینہ کافر ہو بھی آیا جو ربہم والے قائد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشآیات کو جھٹلایا آیت کیا ہے اللہ کی قرآن کی آیت ہے رسول اللہ کا آنا اللہ کی آیت ہے اللہ کی ایک نشانی ہے رسول اللہ کے موجزار اللہ کی ایک نشانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اللہ کی ایک نشانی ہے یہ جتنی جو بھی چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے چاہے وہ وحی کی صورت میں آئے چاہے وہ موجزے کی صورت میں آئے چاہے وہ کسی یوسف علیہ السلام کے خواب کی صورت میں آئے آئی اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی نشانی ہے مجدد کو جھٹلانے سے انسان کافر نہیں ہوتا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر صدی کے آخر میں سیو نکر پہ ایک مجدد آئے گا جو لوگوں کے لئے دین پسلا کر دے گا پھر یہ بھی فرمایا علماء امت اکام بیاء بنی اسرائیل جو یعنی جو ہماری رسول اللہ کے امت میں مجددین آئیں گی نا وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے وہ انبیاء پیدر پہ آتے تھے یہاں ایک نبی وہاں ایک کبھی ہے وہاں ایک وقت میں اور ایک فوتو کے اگلے آگئے تو یہاں پہ وہ مجددین ہوں گے جن کو رسول اللہ نے کہا کہ وہ اصل عالم ہوں گے یعنی وہ دین کو صحیح سمجھتے ہوگی اللہ کی طرف سے لیکن ان کو جھٹلانے سے بندہ کافر نہیں ہوتا کیونکہ مجددین کا اللہ پول نہیں کھولتا یہ اللہ نے ایک ایک رحمت کی ہے امت مسلمہ کے لئے انہیں کہتے ہیں نبی ہوتے تھے نا ان کو جھٹلانے سے اسی لئے وہ باہر 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 وہ نبیوں کو جھٹلاتے رہے نبیوں کو جھٹلاتے رہے تو اللہ تعالی نے کہا وہ باہو بھی غازب برمون اللہ انجیٹ ہوگے لیکن امت مسلمہ میں مجددین تو آتے رہے ہیں پندرہ صدیہ گزری ہیں کم مز چودہ صدیہ کم مز کم چودہ پندرہ مجددین تو آئے ہیں نا زیادہ بھی آئے ہوں گے ایک ہی آنا ہے ایک زیادہ بھی آسکتے ہیں نا تو لیکن کسی نے ان کو مانا کسی کو نہیں مانا اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کس کی کیا سمجھ ہے میری سمجھ کے مطابق یہ جو مجدد دلفشانی گزرے ہیں اسی طرح حضرت علی حجبیری گزرے ہیں اسی طرح سید مدودی گزرے ہیں جیتیوان ڈاکٹر اسرار امک یہ ان مجددین میں لیکن اللہ نے یہ پول نہیں کھلا یہ میری راہے ہو سکتا ہے آپ کی کوئی اور آپ ان کو سمجھتے ہو دیوبند کے جنہوں نے آتاس کیا تھا اگر کسی نے کوئی سٹارٹ کیا ہے تو وہ آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے میں بھی سمجھتا ہوں وہ بھی مجددین میں سے ہو سکتے ہیں لیکن ان کا پول اللہ نے واضح نہیں کیا حق اور باطل اللہ غلال نہیں کیا یعنی یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں بنائی ایک تجدید بنائی ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے جس نے مان لیا وہ بھی ٹھیک ہے جو تھوڑا سا ہو گئے وہ اس وجہ سے نہیں بنادار ہوگا کہ یہ اس مجدد کو نہیں مانا یعنی پوری عمد پر فرض نہیں ہے اس کو ماننا لیکن امام مہدی وہ مجدد ہیں جن کو ماننا پوری عمد پر فرض ہے ہے کہ نہیں تمہارے پر لازم ہے لازم ہے لازم ہے اس کی طارق جائے برف پہ گزٹھ کے جانا پڑے جائے سہران میں جانا پڑے جائے بھوکا رہنا پڑے امام مہدی کی ایسی فالو کرنا ہے جیسے بھوکے ہو پیاسے ہو غریب ہو امیر ہو حلقے ہو پس فالو کریں تو امام مہدی وہ مجددے دیں کہ جن کو فالو کرنا فرض ہے ٹھیک ہے اب امام مہدی کو جو جھٹلائے گا وہ کفر کریں اب وہ جو بیعت کے بعد جھٹلائے گا وہ تو ہے لیکن بیعت کے بعد دو ہی طرح کے لوگ جھٹلائیں گے جب بیعت ہو گئی پھر تو ماننا پڑے گا لیکن یہ جو آیات ہے مجھے یہ لگتا ہے یہ آج کل یہ جو مولوی سب سے زیادہ جو مطلب ان کو علمانی کہنا چاہیے عالم وہ ہے کہ ایک تو وہ مجدد جو اللہ کی طرف سے تو عید کرتا ہے وہ عالم ہے دوسرا ہوا ہے انما یخش اللہ من عباد ال علماء اللہ جانتا ہے کہ جس کے تقوی کا لیول اس لیول پہ ہو اللہ سے باقی میں ڈرنے مالا ہوا ہے کسی ڈگری کا نام عالم نہیں ہے وہ کون سوار عالم ہے دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ جو بریلوی ہیں وہ شرک کرتے ہیں بیعت کرتے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ ان میں بھی وہ ترس نظامی ہو رہا ہے وہ بھی عالم کہہ رہے ہیں جو بریلوی ہیں اور جو بریلوی ہیں وہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ ایسے ہیں افلاہ ہیں تو وہ بھی عالم ہے یہ بھی عالم ہے عالم کون ہے پھر انما یخش اللہ من عباد ال علماء 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 امتی کامبیاء بنی اسرائی یہ تو رسول اللہ اور اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ علماء کا یہ مقام ہے تو علماء ہم بریلوی کو مانیں یا دیوبنگیوں کو مانیں یا حدیث کو مانیں یہ سب ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں اور خود کو علماء دردیں اور ہر کو خود کو علم کہہ رہے ہیں یہ کوئی ڈگری کا نام عالم نہیں بچے کا نام عالم رکھنے سے علم نہیں ہو جا گا میں یہاں پر ایک سرٹیفیکیٹ کا نام رکھ دوں علم کورس اور میں پھر بانٹھوں ہیں جو پندرہ گھنٹے کے لیے یہاں پاس بیٹھے کہ وہ علم ہوگا ایسے نہیں یہ علم نہیں ہے علم وہ ہے جو اللہ جانتا ہے کہ علم ہونے لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ امام مہدی علم ٹھیک ہے ہر مجھے دن جو گزرا ہے وہ علم ہوں گے لیکن بات ہی ہو رہی تھی کہ امام مہدی کو جھٹلانے والا وہ کفر کرے گا کیوں ایک دوسر کی فرض ہے کیوں کہ خلاف بیعت کے بعد تو جھٹلائی نہیں نہ سکے گا پھر تو سرکلم ہوگا نا پھر تو بغابت ہوگئی نا وہ کفر کرے گا اب اس کفر سے وہ جلدی توبہ کر لیتا ہے یا دیر سے توبہ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طفیق ہے لیکن میرے فیال میں جب بیعت ہو جائے گی نا اس کے بعد زور زبردستی کے آنے والے اکثر وہ ہوئی ہوں گے اللہ سب کو استقامت والی توبہ نصیب فرمائے لیکن زیادہ تر وہ جو لوگ جنہوں نے غالی دی امام مہدی کو جنہوں نے مخالفت کی جنہوں نے غالم گلوج کی جنہوں نے مولویوں نے غاز کر فتوے لگائے یا ناجائز الفاظ استعمال کیے نامناسب الفاظ استعمال کیے یہ اس ٹائم تو مان لیں گے کیونکہ پر برناسر کلم ہوگا بغابت ہو جائے گی اگر نہیں مانیں گے لیکن جب دجال آئے گا تو یہ پھر اپنے اندر کا بوز رکھیں گے جیسے یوگیوں نے رکھا ہوا تھا وہ اپنے اندر کا بوز رکھیں گے اور جاگے پھر دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور یہ جو انہیں سب معلمیوں کا نہیں کہتا مفتی تاریخ مسعود ہو گیا انجینئر مرزا ہو گیا مفتی محمد اسمائر مہمپ ہو گیا ڈاپٹر جاسر قاضی ہو گیا ڈاپٹ اسلامی مفتی اسلامی مفتی ہے مفتی قاسم کیا نام ہے ایک نام قاسم تھا اور ایک نام پتا تھا یہ لوگ ہو گئے جنہوں نے کھل 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 یہ جو وہ لوگ ہیں جو پوری امت کو غمراہ کر رہے ہیں مناسب الفعل استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ ہے پہلے آج سے عطا فرمائے اور فکریں سے بچائے لیکن یہ آیات مجھے پوری اور ٹی بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت اچھے کام کی ہیں لیکن اللہ نے ان کی ساری ساری محنت کری کر دی کیوں کیا اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا گفر کیا کسی نے یا کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کے پاس اٹھ کے واپس نہیں جانا وہ تو وہ ہیں جو کفر ہیں لیکن یہ کون سے والے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے آیات کو چھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری محنت کو ملٹیپلائی بے زیرو کر دیا اور قیامت والے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی وزن ہی نہیں ہوگا ہے جتنا یہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے ماما پیل دیا ان کو لگ رہا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے ڈیپل ڈیگری دے لی ایوان اگر کوئی تعجب بھی پڑھتا ہے ایوان اگر کوئی جمعہ پڑھا رہا ہے ایوان اگر کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے لیکن امام مہدی کو گالی دے رہا ہے امام مہدی کی خلافتوہ دے رہا ہے امام مہدی کو چپلا رہا ہے اس کے سارے کے سارے عمال کی صاحب کے مطابق ملٹیپلائی بے زیرو ہوں گے اللہ سے امید ہے کہ اللہ کرے ایسے نہ ہو اللہ تعالی ان کو اللہ تعالی موقع دے ہدایت کا موقع دے اور یہ باقی چیزیں لیکن قرآن کے مطابق سمہ ہماری سمجھ کے مطابق یہ ہی نظر آ رہا ہے تو اس لئے سب سے بڑے مخالصین یہ خود کو علماء کہتے ہیں یہ ایسے قبضہ کرتے ہیں نہیں دین کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ بس ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے نہیں بھئی تین ہر ایک کے لئے ہدایت ہر ایک کے لئے ہے جو بتائی ہوئی طریقے ہیں ان تک پہنچ کے اللہ تعالی سے ہدایت مانگ سکتا ہے اور اللہ تعالی کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص طبقے کی اپنے مرمومیں منت ہونا ہے ایک خاص قسم کے سٹائل کی اپنے مرمومیں منت ہونا ہے اور باقی ان کا دین بھی تو بدل چکا ہے نا انہوں نے تو بدل نہیں اپنی حساب سے دین بنا لیا ہے ان کی سب کی سب کی پگڑیاں ان کی سب جتنے بھی باندھ رہے سوائے کچھ کے یہ جتنے بھی اس طرح کے باندھے ہیں یہ تو سکھوں والی پگڑی ہے یہ جو ایسے کر کے درمیان سے باندھے ہیں کہ نہ کسی صحابی نے باندھی ہے نہ کسی عالم نے باندھی ہے کسی میں بھی باندھی ہے یہ تو سکھوں کی پگڑی ہے یہ کہاں سے نکالد لے آئے ہیں اور وہ جو موٹی والی پگڑی باندھے ہیں تو سکتاری کی قبائل ی کے پگڑی ہے جو آج کل چل رہی ہے اس دور کی وہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پگڑی بانتے تھے وہ اگر کسی کو پتا ان میں سے اکثر کو یعنی یہ سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کا یعنی اپنے جو رائے ہیں اس کو دین منعا کے پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک سعادہ بیاتی بندہ آپ نے دیکھا ہوگا جن میں پج آپ کے لحکے میں بھی ہوتا ہے وہ سار پر پگڑی بانتا نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہلکا پتلا سا اکرنا رکھ دیتا ہے پتلا سا они سے کپڑا سا بان لیتا ہے سفید رنگا دوب سے بچنے کے لئے گرمی سے بچنے کے لئے وہ جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نماز بڑھنے کی کانپوں تے طریقے ہیں ان کے اپنے اپنے ایک سے پوچھے یہاں باننے ایک سے پوچھے یہاں باننے لیکن یہ کہ ہر ایک اپنی رائے کو حق سمجھ کے دوسرے کو دوسرے قبر تپا لگاتا ہے حالانکہ حقیقت میں رسول اللہ oscillem کیسے نماز پرتے تھے یہ کیسے پتا چلے گا امام مہدی کو پتا چلے گا رسول اللہ ﷺ نہ ایسے کلائی پکڑتے تھے نہ ایسے کلائی پکڑتے تھے نہ ایسے کر دیتے نہ ایسے کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ کلائی کے اوپر کلائی ایسے خوبصورتی سے تین اگنیا اس طرف اور باتی دو ان سے ایسے پکڑتے تھے یہ طریقہ تھا۔ اب یہ کیسے بتا چلے گا؟ بتا کیسے چلے گا؟ یہ امام مہتی کو یہ اللہ تعالیٰ بلکل صحیح کر کے دین بتائے گا اور ہر ایک سے پھر فالو کروائے گا۔ اور یہ جتنے فتحے لگانے والے لسٹیں بنوارے اللہ کے ہیں۔ ایک لسٹ وہ بار رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کوئیڈن پیپرز میں نام لکھ رہے ہیں۔ سنہری کاؤزوں میں یہ اہلِ حق ہے۔ انہوں نے تفلیف اٹھا جئے۔ انہوں نے شکت اٹھا کے اپنا گھر بار کرو بار شورت، دولت، پیسہ، عصد کچھ نہیں دیکھا۔ سب کچھ لٹا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ حق ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے کسی کلین شیف کو، کسی عام بندے کو، بغیر ڈکری والے کو امام مہدی بنا دیا۔ یا اللہ ہمیں قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گولڈن ایک سنہری کاؤزوں میں ان کے نام لکھ رہا ہے۔ اور ایک وہاں ہے تو جو اپنے لسٹ ہے دوسری طرف بنوارے ہیں۔ جو جن کے لکھے جانے سے بھی شاید کلم اور وہ کاغذ بھی نباک ہوتے ہوئی اپنے ناموں میں لکھ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ امت کو گمرا کریں نا ان کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اداعت مانگے بیٹھ کے ایسے قبضہ کر کے نا دین کے اوپر ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہے کوئی اور چونہی سمیار ہے۔ دین اللہ کا ہے۔ اور دین آرک کے لئے ہے۔ انہوں نے دین کو ایسے بنا لیا ہے کہ بھائی عبداللہ کے لئے تو دین ہے ہی نہیں پھر۔ کیوں اس کی داری چھوٹی ہے؟ مولوی کی تو چھوٹی نہیں ہوتی نیک تو وہ ہی ہوتا جو مولوی ہوتا ہے۔ عبداللہ پکڑی نہیں پہنتا تو اس کا مطلب ہے اللہ سے اس کی کام کی ہے نہ کچھ اور عبداللہ نے ٹراؤزر شرٹ پہناوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے کوئی جائے نہ بڑی ہے۔ اللہ سے تو اسے کچھ ملنی نہیں نہ سکتا۔ نیک تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نیک تو وہ ہی ہے کہ جس نے ایسے سکھوں والی پکڑی باندھی ہوئی ہے۔ جس نے داری ایک خاص قسم کی رکھی ہوئی ہے۔ جس نے ایک اپڑے خاص قسم کے بہنے میں یہ غلط ہے۔ لوگوں سے خود کو ڈیفرنٹ کر کے نہیں پیش کرنا سکتا۔ خود کو بہتر کر کے نہیں پیش کرنا۔ خود کو ایک خاص سٹائر میں اپنی عزت کروا کے نہیں پیش کرنا۔ عام بننے۔ جیسے عام لوگیں بیسی بننے ہیں۔ غیر شریح چیز نہ ہو اس کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ انہوں نے کچھ پہنے شروع کردیا ہے تو سامور کچھ پہنے۔ جو جیسے سکہ رائچال باقت ہوتا ہے نا اسی طرح رائچال باقت چیزیں کرنی چاہیئے۔ خاص طریقے بنا کے خود کو لوگوں سے بہتر پیش کرنا ہے یہ ویسے بھی غلط ہے اور پھر ان کے سٹائل سے ان کے تکبر ان کا یہ علم جھاڑنا یہ سب یہ تو اللہ تعالی نے رسول اللہ علماء 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 بھئی یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے اللہ کے نبی حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا میں عالم ہوں اللہ تعالیٰ کتنے نراض ہوئے تھے ایک شخص کو جو نبی بھی لیتا اس کے پاس بے دیا حضر موسیٰ علیہ السلام کو ان سے سیکھ ہے کیوں کہہ خود کوالی یہ نہیں ہے یہ نبی کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خود کوالی ان کے حضر موسیٰ علیہ السلام کو بھی جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی علماء اور انبیاء سے کمپیر کر کے رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھے یونس ابن موتہ سے بھی بہتر مت کروں اس کے ساتھ بھی کمپیر مات کروں یعنی نبیوں میں حضر موسیٰ علیہ السلام میں ایسی ہے نا جن سے ایسی غلطی ہوئی کہ اللہ اللہ نے سزا دی اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے ان کے ساتھ بھی کمپیر نہیں کرنا یہ تو رسول اللہ کا بھی پسند ہے یہ علماء 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 یہ غلط ہے جو یہ کیا رہ کے میں عالم ہوں وہ غلط ہے وہ نہیں عالم یہ صحابہ کے لئے حکمت ہے یہ آج کے عالم ہیں یہ بھی ہوتا ہے یہ تو آج جی تھی نا رسول اللہ کی آج جی ہے نا ایسی ہم بھی جب الفار، د pubhal کرتے ہیں irrigی نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل علماء ہے جو کہ ہیں وہ لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آج دی سے کہا ہے تو ہم امام علمائے کہہ دیدے گا آم نے نماز پڑھائی تھی نا امام علمائے کہہ دیدے گا آم نے نماز اللہ پڑھائی تھی لیکن یہ ان کے آج دی تھی حرام نہیں ہو گیا رسول اللہ کو افضل کہنا ہے یا رسول اللہ کو باقی تھے کہ وہ ہیں یہ آگزی تھی کہ نہیں مجھے نہیں کہا سمجھنے باتا تو رسول اللہ کو یہ پسند نہیں تھا اور ہمیں اسے ممبر پہ بیٹھتے اور اسے عالموں کو کس سے نہیں جو چاہتے جو عالموں کے خلاف campaign کرتے ہیں جو عالموں کے خلاف سب سے بڑا فتحہ لگاتے ہیں جو عالموں کے خلاف سب سے بڑا فتحہ لگاتے ہیں جو عالموں آپ کون ہے بھئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے certificate ہے کہ میں عالموں عالم کوئی بھی نہیں ہے صرف امامہ دیا اور ان سے جان کے پوچھ لوگ عالم میں وہ کہیں گے میں نہیں عالم ہونے کے لیے ایک requirement ہے کہ وہ کہے کہ میں عالم نہیں ہوا سمجھے ہی نا فرقوان مگر یہ پہلا سٹیپ پہ جو ہے وہ عالم کا یہ کہ وہ خود کو نہیں ہے ہاں جو کہہ دیا نا کہ میں عالم ہوں وہ نہیں ہے عالم نہیں اور جو اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے مولانا حضرت کاری مفتی وہ تو بالکل بھائی کیوں لگا رہے ہو نام کے ساتھ کیوں لگا رہے ہو تمہیں کوئی احساس کمتری ہو گیا ہے اگر تم عالم ہو گئے تو اللہ اللہ نے اگر تمہیں عالم بنایا اس لئے کیا تو اللہ ثابت کر دے گا نیا کے سامنے یہ تو بے شخص نہیں کیوں لگاتے ہو بھائی کوئی چیز اپنے نام کے ساتھ القاب خود لگا لوگ لگائیں ان کو بھی منا لیکن خود لگانا مفتی فلاں میں وہ نام ہی لنا چاہتا وہ بھی فوت ہو گئے ادھر بہت بڑے وہ بہت مشروع فلاں کے سنیفہ مجاز فلاں کے سنیفہ مجاز فلاں کے سنیفہ مجاز فلاں کے سنیفہ مجاز تو میں ان کے پاس گیا یہ ریکویسٹ لے کے کہ یہ ہمت کارسن کے فاپ دیا سچے ہے تو نام مہدی کا ذکر ان سے میں نے نہیں کیا وہ نظر آ رہی تھی مجھے ان کی توڑنا کہ بنایا تو یہ نہیں تو باقی بات ہے چھوڑیں تو انہوں نے عجیب سب برتاؤ کیا وہ تو ایک الڑک بات ہے لیکن ان کی نا انٹریس کے باہر بورڈ پر لکھا ہوا تھا ولی ایک کامل ولیے کیا ہے؟ بھائی تم کیوں مارکیٹنگ کر رہے ہیں؟ اگر تم ولی ہو تو اللہ کے ولی ہو نا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ولی تو وہ ہوتے ہیں تو چھپاتے ہیں خود تو ابھی بھی شاید وہ بورڈ لگا ہو اور اب ان کے بیٹے وہ بزنس سے آئے وہ احتقاف ہوتے ہیں وہاں پہ تکانی حضوروں لوگ آتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے؟ اللہ سب کی کوششیں اور خلوص قبول فرمائیں لیکن یہ دعویہ، ولایت کا دعویہ نہیں ہوتا عالم ہونے کا دعویہ نہیں ہوتا صرف نبوت کا ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے وہ بھی دعویہ نہیں ہوتا ہے نبوت کا اعلان ہوتا ہے ولایت کا نہ دعویہ ہوتا ہے نہ اعلان ہوتا ہے نہ عالم ہونے کا نہ دعویہ ہوتا ہے نہ اعلان ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ مہدیت کا دعویہ ہوتا ہے نہ اعلان ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی خود اللہ تعالیٰ کچھ شورت بنا دیتا ہے کہ یہ فلان عالم ہے وہ لوگوں کے سمجھ میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود اکنا عالیٰ کرا دیتا ہے احساس دیتا ہے لوگ ان کو خود کوئی مفتی اپنے نام کے ساتھ جو مفتی لگا لے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے جو کہے گے میں کاری عالم فلانا والانا ہوں ہے یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا مولانا اللہ نے خود کو کہا ہے مولانا کس کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے یہ سب سے زیادہ اگر کسی دین کو حیک کیا ہوئے کسی لوگوں نے اور لوگوں کے ذہنوں میں ایسا image بنایا ہے کہ پوجھا رہے ہیں یہاں پہ اس دن نجوان آیا بھائی وہ تو عالم ہیں وہ تو عالم ہیں اللہ کے آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کو پوچھ رہے وہ اور کچھ نہیں کر رہا پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا دیا تو سب ٹھیک ہے کچھ بھی کہا دیا تو ٹھیک ہے لیکن یہ نظر نہیں آرہا کہ اس کو خود اتنی رفعہ اللہ تعالیٰ حق دکھا چکا ہے اور وہ آپ کو جھٹلا چکے ہیں ہر بھی وہ کیونکہ زین میں image بن چکے ہیں کہ وہ جس کے پاس ڈگری ہوتی ہے اس کے پاس وہ عابض ہوتا ہے کیا جو ایسے ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پوچھنا ہوتا ہے پھر ایسے موقع پہ یہ ہی ہے کہ قول یا یا کافرون لابدنا تابدون والان تم عابدنا محافد بھائی تم لوگ پوچھ لو ان عالموں کو میں تو نہیں پوچھتا لگم دینوں کو ملدی ہوگی جو لوگ ان عالموں کو پوچھ رہے ہیں تمہارے لئے اپنا دین ہے ہم صرف اللہ کو پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ نہ امام مہدی کو پوچھتے ہیں نہ کسی نبی کو پوچھتے ہیں نہ کسی ولی کو پوچھتے ہیں صرف اللہ کو پوچھتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو فالو کرنے کا حکم دیا اس لئے ہم کر امام مہدی اپنی ذات میں ایک عام انسان ہے اللہ تعالیٰ کے عمر کی وجہ سے کے اللہ تعالیٰ کی چونز کرنے کی وجہ سے ہم ان کو فالو کرے ہم ان کے آت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائنٹ کیا گیا اس لیے رسول اللہ کو فالو کرتے ہوئے ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ نے رسول اللہ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے رسول اللہ نے خود نہیں چھوڑا میں نےancies بہت نہیں چھوڑا کسی وعلی نے کسی صحابی نے نہیں چھوڑا اللہ نے جوڑا ہے اس لیے اللہ علیہ tumakی رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اور انداز میں جوڑ دیتا تو انداز میں جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دلود صریف بھیجنا بتایا کس لئے ہم بھیجنا ورنہ رسول اللہ کو نہیں پوچھتا کوئی مسلمان رسول اللہ کی شان کو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اپنی شان میں اکتا ہے اکتا ہے بالکل واحد تو یہ آج کا نا جیسے بنی اسرائیل اپنے ان کو پیشواؤں کو پوچھنے لگ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو ہے کہ کہ جو لوگ یہ پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا رسول اللہ کے آنے سے پہلے کیا تھا پورا سسٹم تھا پورا مولی سسٹم تھا بھئی جو خود علماء کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو لوگ توراد کو جاننے کا توراد کا عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اثر میں رسول اللہ کو نہیں مانتے تو مثال ان حمار یا حمالو اسفارہ وہ تو گدوں کی طرح ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لاتے اندر کچھ نہیں اسی طرح رسول اللہ نے پناہ کرتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا ایسا دور آئے گا کہ قرآن بڑی خوش آلہ خوش آلہ آنی سے پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے حلق سے ہی نیچے اترا ہوگا اب دنہ پر تو یہ وہ وہی تو ہیں یہ اور کون ہیں جنہوں نے مان لیا قرآن خوبصورتی سے پڑھتا ہے امام میدی کو مان لیا اس کو اللہ تعالیٰ عالموں سے بھی عالم دنائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے جیسے وہ ظاہر میں قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باطن میں بھی اس کا مطلب ہے اللہ نے اتعال دیا لیکن ایک بندہ ہے ظاہر میں اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے لیکن باطن میں اس کا یہ حال ہے کہ امام میدی کی حق کی دعوت اس کے سامنے آگ ہی لیکن بھٹا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی ہے کہ اس کے حلق سے نہیں بھٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ قرآن کی بات کر رہا تھا بعد پڑھتے ہیں تلاوی پڑھتے ہیں بڑی اچھی ہے کہ اس کا ایک اثر نظر آتا اپنے اندر سننے سے پتا چل رہا تھا خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے بہت خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے اتنا بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ گانا بن جائے لیکن اتنی خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے کہ وہ اثر کرے ایک بقت تاریخ ہو لیکن یہ پرابلم ہے کہ جب آپ ایسے پڑھنا شروع کرتے ہیں بہت مشکل کام ہے تو آپ کی انٹینشن کہیں پہ اگر یہ ہوگا کہ لوگوں نے بڑا بسند کی ہے یا لوگ بڑا روئے ہیں یا ویوز پڑھیں آئے ہیں یا اپریشیشن بڑی ہوئی ہے تو آپ کو تو لگرہ آپ بھی وہی ہیں قرآن بھی وہی ہے تردیل بھی آپ کی وہی ہے لیکن نیت بدل گئی تو اب اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اب گان ہو گیا خراب کیونکہ کسی نے اگر سجدہ بھی لمبا کر دیا گارتورات افضائیدہ صرف لمبا کر دیا اس نیت سے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ شرک میں آجا ہے تو وہ سارا قرآن پڑھنا ساری تبلیغ کرنا ساری ہر چیز شریف ہر چیز شریف بن گی نظر وہی آئے گا زہر تو نہیں نا بتلے گا لڑی بھی وہی نظر آئے گی ماما بھی وہی نظر آئے گا دگری بھی وہی رہے گی عالم بھی رہے گا کہنے کو جو انہوں نے سٹینڈرڈ بنایا ہوئے لکت بھی آ رہی ہوگی سب کو رہی ہوگی لیکن اللہ جانتا ہے اس کو بھی پتا ہوگا میں کیا کر یہ جو حیاتی میں بندہ ہم نے اپنے اندر ہی دیکھنا کیا نہیں کہہ سکتا اپنے آپ سے تو کہہ نہیں لی سبتا نا عزیر صلی اللہ سے کہتا کہ اللہ تو مجھے اگر نہیں اس گناہ سے بچائے گا تو میں نہیں بچ سکتا یہ کہہ گئے ابھی توفیق ہے ابھی کرنے یا اللہ ابھی سے لے کر مرتے دام تک مجھے نہیں پتا کہ اللہ مجھے یہ دعا کرنے کی بھی توفیق نہ رہے ابھی میں تک سے گواہ کرتا ہوں کہ یا اللہ جو میرے احال ہیں جب تک میرے سانس میرے سانس ہے صرف اپنے لئے ان کو خالص ہے صرف اپنے لئے ان کو خالص کرنے صرف اپنے لئے ان کو خالص کرنے اللہ رحمتہ کا ارجو فلا تکلنی لا نفسی طرفتعین وحسنحن شہن کل کہ اللہ میں صرف تیری رحمت چاہتا ہوں لہذا مجھے شیطان سے تم پناہ مانتے اپنے نفس سے پناہ مانتے لہذا مجھے آنکھ جو پکنے کے برابر بھی بلے نفس کے حوالے نہ کیے اور مجھے بلکل ٹھیک کر دے وحسن حلی شاہن اللہ مجھے بلکل ٹھیک کر دے بلکل سیدھا کر دے بلکل صدار دے وہ رسول اللہ جو دعا کرتے تھے اللہم جعلنی سجورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ وجعلنی فی آئیم الناس کبیرہ کہ اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا مجھے شکر کرنے والا بنا اور مجھے میری نظروں میں نیچہ دکھا لوگوں کی نظروں میں چاہے تو بڑا دکھا لیکن وہ نبی تھے ہم آخری دعا یہ نہیں کریں گے ہم نبی نہیں ہم کی دعا ہوں کی لوگوں میں بڑھے بڑھے ہوں یہ دعا مانگنا بھی ہمارے لئے غلط ہو جائے ہمارے لئے اتنا ہی اللہم جعلنی سجورا وجعلنی شکورا مجھے میری نظروں میں نیچہ دکھا مجھے میری نظروں میں نیچہ دکھا میرے اندر تکبر بڑھائی گئے نا ہے